اسلام علیکم ویویس ویویس آبشار قدرت کی خوبصورتی اور طاقت کا مظہر ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو مصور یا دنگ کر دیتی ہیں کچھ آبشار بہت ہلکے رفتار سے بہتی ہیں کچھ کی رفتار اور انچائی اتنی ہوتی ہے کہ خوش چھوڑ جائیں آج ہم آپ کو دنیا کی چند خوبصورت آبشاروں کے بارے میں بتانی چاہ رہے ہیں لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچے نمبر ون پہ ہے نیا گر آپشار برعظم شمالی امریکہ میں کینیڈا اور ریاست حیمتہ دا امریکہ کی سرحد پر واقعہ دنیا کی مشہور ترین آپشار جسے حسنی فطرت کا ایک عظیم شاکار اور دنیا کی قدرتی اجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا میں سیاہوں کی پسندیدہ ترین مقامات میں بھی شامل ہے نمبر ٹو پہ ہے گوازو آپشار یہ خوبصورت اگوازو آپشار در حقیقت ارجنٹائن اور برازیل کے درمیان سرحدی لکیر بھی ہے اس آپشار کا زیادہ تر حصہ ارجنٹائنی صوبے میسونیز میں شامل ہے کچھ حصہ برازیلی ریاست پرانا کے اندر آتا ہے اور اس طرح یہ صحیحاتی مقام بین اور قومی سرحد بھی بن گیا ہے نمبر ٹری پہ ہے انجل آپشار اس آپشار کو سالتو انجل کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اور یہ وینسویلہ کے کنائمہ نیشنل پارک میں واقع ہے اور 3212 فٹ بلندی کے ساتھ اسے دنیا کی بلند ترین آپشار کا بھی ازاز حاصل ہے نمبر ٹو پہ ہے ہواسو آپشار امریکہ کے گرینڈ کینن نیشنل پارک میں واقع یہ آپشار اپنے انتہائی شفاف پانی کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کے باوجود اسے بہت کم افراد دیکھنے آتے ہیں جس کی وجہ نیشنل پارک میں آٹھ میل تک سفر پیدل کرنا ہے نمبر ٹو پہ ہے پلٹ وائس لیکس روشیا کے سب سے بڑے نیشنل پارک میں خوش آمدید جہاں لا تعداد خوبصورت جھیلیں اور آپشاریں آپ کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں جیسے جنوب مشرقی یورپ کا سب سے قدیم نیشنل پارک ہونے کا بھی ازاز حاصل ہے 299 کلومیٹر رکبے پر پھیلے اس پارک کو جنویسکو نے عالمی سکافتی بیشتے میں شامل کر رکھا ہے اور یہاں سلانہ 11 لاکھ سیاہ آتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں نمبر سکس پہ ہے سیلیچ لینڈ فوس آفشار آئس لینڈ کی مشہور ترین آفشاروں میں سے ایک جو سیل فیوس اور سکوگا فوس کے درمیان واقعہ ایک سرسب دمیدان میں واقعہ ہے 200 فٹ کی بلندی سے نیچے اقتلاع میں گرنے والی اس آفشار کا نظارہ دیکھنے والوں پر جادو تاری کر دیتا ہے نمبر سیون پہ ہے وکٹوریا آفشار وکٹوریا آفشار زمبابیو اور زیمبیا کی سرحد پر واقعہ مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہر برس ہزاروں سے آتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ڈیولز پول ہے جو کی قدرتی طور پر آفشار کے کنارے پر پانی کے بہنے کے مقام پر دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے اگستے جنوری کے درمیان بہادر تراکوں کو اس پول سے گزر کر لمبی چھلان کا موقع دیا جاتا ہے ایک بھسلن زدہ چٹانی رکاوٹ آپ کو ہزاروں فٹ نیچے جانے سے روکتی ہے اور بیشتر افراد یہاں اپنی زندگی کی یادار تصویر بنانے کے لیے اس تجربے سے گزرتے ہیں نمبر ایٹ پہ ہے ہارس ٹیل آفشار کیلیفورنیا کے یوسٹ مائٹ نیشنل پارٹ میں واقعہ اس آفشار کو اگر فروری کے مہینے میں دیکھا جائے تو قدرت کا انوکھا مصر دیکھنے میں اس وقت آتا ہے جب سورج کی روشنی کا رنگ پانی میں سرخ اور نارنجی ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پانی کی جگہ آگ گر رہی ہے نمبر نائن پہ ہے دھٹیان آفشار چین اور ویت نام کی سرحت پر واقعہ یہ آفشار نیچے پہنچ کر کئی آفشاروں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور دو سو انتیس فٹ نیچے پانی گرنے کی گونچ کئی کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے صبح صبح سورج کی روشنی پانی سے ٹکرا کر دیکھنے والوں کو انتہائی خوبصورت کو سغزا کا منظر پیش کرتی ہے نمبر ٹین پہ ہے کریک چیو فیلس فوس آفشار آئس لینڈ کی یہ آفشار ایک پگلتے گلیچر پر واقعہ ہے جو کہ حجم کے لحاظتے تو بہت بڑی نہیں ہے مگر اسی جو چیز انفرادیت بخشتی ہے وہ نادران لائٹس کا جادوی نظارہ ہے جو یہاں کیا جا سکتا ہے نمبر الیون پہ ہے بطرہ آفشار لبران میں واقعہ یہ آفشار 837 فٹ نیچے چونے کے پتھروں سے ایک قدیم غار میں گرتی ہے اور اس پر تین قدرتی پل جیسی چٹانے بنتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں نمبر ٹین پہ ہے کائٹیور آفشار گیانہ کے کائٹیور نیشنل پارک میں واقعہ یہ آفشار دنیا کی بلان ترین اور طاقتور ترین آفشاروں میں سے ایک ہے قدرت کے اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کو بہت کم موقع ملتا ہے کیونکہ اس کی طاقت جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے چیئے تو ویورس کیسی لگیں آپ کو یہ آفشاریں اور آپ کو کون سی آفشار سب سے خوبصورت لگیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور پڑھائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ